مفتی صاحب ہم اگر کوئی ذکر وظائف کرتے ہیں کسی کا بیان سن کر اور روزانہ کے ذکر وظائف کا معمول بنا لیتے ہیں تو کیا کسی عالم یا بزرگ یا اپنے شیخ سے ذکر یا وظیفے کی اجازت لینا اور ان کو بتانا ضروری ہے ایک عالم فرما رہے تھے اجازت سے اس وظیفے اور ذکر کی افادیت بڑھ جاتی ہے سحیل حسن فیصل آباد دیکھیں ذکر اذکار دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ذکر اذکاریں جس کا تعلق اخروی ثواب کے ساتھ ہیں جیسے صبح شام کی مسنون دعائیں کہ صبح اٹھیں تو یہ پڑھیں ویت الخلا میں داخل ہوں تو یہ پڑھیں مسجد میں داخل ہوں تو یہ پڑھیں نکلیں تو یہ پڑھیں سفر کی یہ دعائیں یا اور جتنی بھی مسنون دعائیں جیسے قرآن کریم میں اس طرح کے جتنی بھی دعائیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھدہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب تو اس طرح کی دعائیں پڑھنے کے لیے کسی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دنیاوی مقاصد کے لیے مثال کے طور پر کہ آپ کا یہ کام بن جائے آپ کا یہ کاروبار چل جائے جسے ایک دم کے طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس نے بھی اجازت لینا کسی سے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ عمل میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ کام کر دے گا بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیں پڑھ لیا کسی بزرگ نے بتا دیا تو بہت اچھی بات ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوتا ہے آپ نے اگر اصلاحی تعلق کسی شیخ کے ساتھ قائم کیا ہے آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے اور آپ ایسی صورت میں پھر آپ کو ان سے مشاورت کرنی چاہیے مشورہ کرنا چاہیے کہ حضرت میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں یا میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں اب ظاہر ہے کہ شیخ کے ساتھ جو بیعت کا تعلق ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی کیفیات بتائیں اس کو اپنے ذاتی احوال بتائیں تو شیخ آپ کے ذاتی احوال سے واقف ہوتا ہے اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اور جو اس نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن میں آپ کو کیا سجسٹ کرنا چاہیے یا آپ کو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیے تو وہ آپ کو آپ کا اگر کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے تو اس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ضرور آپ مشورہ کریں اس سے آپ کو فائدہ اس لحاظ سے ہوگا کہ ان کی دعائیں بھی شامل ہو جائیں گی ان کی ایک توجہ بھی شامل ہو جائے گی تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے جو وظائف پڑھے جاتے ہیں جسے میں نے بتایا کاروبار وغیرہ اس طرح کے مقاصد کے لیے اس میں اس حد تک اجازت کا اثر ہے کہ جو قوت خیالی ہے ان چیزوں کا تعلق بہت حد تک انسان کے اپنے یقین اور گمان کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا اگر کسی چیز کے بارے میں یقین ہے نا کہ اگر میں یہ کام کروں گا یہ پڑھوں گا تو ایسا ہو جائے گا تو ہو جائے گا اور اگر آپ کرتے وقت شک میں ہوں گے تو ہوگا بھی نہیں تو اس حد تک اس کا اثر ہوتا ہے مطلب یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے دینی مسئلہ نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو اس کا اثر نہیں ہوگا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی دین کا مسئلہ نہیں کوئی بھی ذکر کوئی بھی وظیفہ آپ کسی کی بھی اجازت کے بغیر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی دنیاوی مقصد کے لیے جب آپ اجازت لیتے ہیں نفسیاتی مسئلہ یہ اس لحاظ سے کہ آپ ایک تو آپ کا اپنا یقین اس میں شامل ہے پھر جب آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں آپ کو بتا ہے گیاری اس کو کسی کی اجازت ہے یا اس بندے کا یہ مجرب عمل ہے یہ کرتا رہا ہے یا اس نے یہ کام کیا تھا تو یہ ہو گیا تھا اس سے جب آپ اجازت لیتے ہیں تو نفسیاتی طور پر آپ کو مزید جو آپ کی جو سٹیسفیکشن کا لیول ہوتا ہے پہلے مثال کے طور پر آپ کو اگر سٹیسفیکشن لیول آپ کا ایٹی پرسنٹ تھا تو اس سے پوچھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہو جائے اس سٹیسفیکشن لیول کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کی قوت خیالیہ میں نفسیاتی طور پر اس چیز پر یقین اور اس کے اثر پر یقین ہونے کی اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ذکر میں کروں گا یہ دعا میں پڑھوں گا تو یہ کام اللہ تعالیٰ میرا ضرور کر دے گا اس لحاظ سے اس کی افادیت یعنی بڑھ جاتی ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ اس سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں باقی کوئی بھی ذکر کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینا شریح نقطہ نظر سے کوئی ضروری نہیں آپ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ ذکر اذکار کر رہے ہیں جسے بعض لوگ بہت زیادہ پورا پورا دن ذکر کرتے رہتے ہیں ایسے موقع پر علماء سے کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ کتنا ذکر کریں تو وہ کسرت میں آتا ہے اور کتنا ذکر وہ انسان کے ذاتی احوال پر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو مستقل ایک مشغلہ بنا لیتا ہے اور سارا دن ہی ذکر کرتا رہتا ہے اور مستقل قسم کے اسماع الحسنہ دوسری چیزوں کا ورد کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے اور اثارات انسان پر مرتب ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی چیز اگر ہیں تو پھر ان سے مشورہ کر لیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی سے وظیفہ ہے ذکر کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے دنیاوی مقاصد کے لیے جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس میں اجازت اس حد تک اس کا فائدہ بڑھا دیتی ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ کا سیٹسفیکشن لیویل ہائی ہو جاتا ہے تو آپ کو اتمنان زیادہ ہو جاتا ہے باقی اجازت لینا ضروری نہیں ہے اور جو اخراوی لحاظ سے دعائیں مسنون اذکار ہیں صبح شام کی دیگر جتنی مسنون دعائیں ہیں اس میں تو ویسے ہی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں سیٹسفیکشن لیویل کی ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے